ہلو دوستو آپ کا سواگت ہے ایک بار پھر اپنے چینل پہ اور آج کا ولوگ کس پہ ہونے والا آج میں پہلے آپ کو دکھاتا ہوں جو لاسٹ آئی ہم نے سیڈز لگایا تھے ان کی گروت کیسی ہے وہ میرے پیچھے ہی ہے یہاں پہ میرے ٹیبل پہ رکھ دی ہے اور اس کے بعد ہم اور کیا لگا سکتے ہیں مارچ میں مارچ کا شاید جید اچھا سیزن ہوتا ہے تب آپ لگا دیں انڈور رکھیں کچھ ٹائم کے لیے اس کے بعد آپ اپریل کے بعد باہر نکال لے شروع کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ کچھ نہیں پتا ہوتا آپ بھی دیکھو کتنی کبھی تھنڈ ہو جاتی ہے کبھی ابھی کافی تھنڈ ہو رکھی ہے یہ دیکھئے یہ دھنیے کا ہے تو دھنیے کا شروع شروع میں نا ویسے پتے تھوڑے ڈیفرنٹ طریقے کے آتے ہیں دھنیے جیسے نہیں لگتے لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دھنیے کا سیڈ اس کے اوپر لگا ہوا ہے تو یہ دھنیا ہے اور یہ میں ڈیلی اس کو گھوماتا ہوں کیونکہ یہ نا لائٹ کی طرف اپنا موہ کر کے اسی طرف ب دیکھو کافی اچھی ہے اور جیسے آپ کو دکھایا تھا میں نے کوئی بہت ایزی ہے لگانی اور اس کے کافی اچھے پتے آتے ہیں تو ابھی تو اس کو تھوڑا اور بڑا ہونے دیتے ہیں اس کے بعد ہی کاٹیں گے ابھی تو ان کی بیجی بھی نہیں خراب ہوئے کاٹیں تو کیوں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے تھوڑا پانی میں ڈال کر دیا ہے تو کل تک اچھے ہو جائیں گے پھر اس کو بھی ہم لگا دیں گے اور اس کے بعد یہ یہاں پہ ہے ریڈش کا ریڈش کے بعد ہمارے پاس پالک کم تھی تو پالک کے ہی آئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹماٹر کے جتنے لگائے تھے آگئے ہیں باقی مرچی والے نہیں آئے تو مرچی والوں کے لیے ہمیں کچھ اور اچھا کرنا پڑے گا کافی لوگوں نے مجھے سیجیشن بھی دیا تھا تو میں نے کیا کیا ہے ان کے جو سیٹ ہیں ان کو تھوڑا سا مویسٹ کر کے ان تیشو پیپر کے اندر رکھا ہوا ہے اور میں ان کو آج دو تین دن ہو گئے میرے کو رکھے ہوئے تو آج میں ان کو کیا کروں گا ان میں لگانے والا ہوں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں تو میں کچھ پوٹس وغیرہ بھی لے آیا ہوں اور یہاں پہ ویڈ گراس کافی اچھی ہوتی ہے یہ جو اپنے آپ ہی ویڈ کے پودے آپ کے گارڈن میں یا کہیں پہ اوگ جاتے ہیں وہی سے توڑے تھے میں نے last year کی کھٹے کیے تھے تو آج میں اس کو بھی لگانے والا ہوں اور میں نے پچھلے بار بھی لگائے تھے تھوڑے سے کافی اچھے لگے تھے اس کے بعد میں continue نہیں کر پایا لیکن اب بھی اس کو لگاتے ہیں آج ہم کافی بیزی تھے پیچھے لنڈن گئے تھے اس کے بعد جوب چل رہی تھی تو پاروڈ کا اگزام بھی تھا تو اس میں میرا بھی جدہ وہ من نہیں کر رہا تھا ویڈیو وغیرہ بنانے کا اور کچھ کیا بھی نہیں میں نے ایسا کہ میں آپ ویڈیو بنا ہوں تو آج پھر اب ہم ریگولر ویڈیو آپ کے لئے لے کے آئیں گے اور ایسے ہی آپ اپنا پیار شیئر کرتے رہے اور ہم آپ کے ساتھ اپنی جرنی شیئر کرتے رہیں گے تو ابھی جلدی شروع کرتے ہیں کچھ سیٹس لگاتے ہیں تو یوکے میں ایسے کمپوز ملتی ہے ملٹی پرپس کمپوز اور اس میں آپ یہ ہے ملٹی پرپس تو اس میں کچھ بھی فلاور کے لئے بھی فروٹ کے لئے بھی ہے اور اس کمپوز ایسی دکھتی ہے تو میں یہ فریش کمپوز یوز کر رہا ہوں کیا بتا میں نے جو پچھلے سال والی یوز کی اس میں سے سارے جو اس کے نیوٹریشن وغیرہ وہ چلے گئے ہوں اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری کمپوز میں کمی تھی ہمارے بیچ میں کمی تھی ویسے تو میں بیچ کا دو سٹائل ہے وہ بھی تھوڑا سا چینج ہی کر رہا ہوں تو اس کے بعد ہمیں سب کچھ پتہ چل جائے گا جلدی ہی آپ کو بھی پتہ چل جائے گا میرے کو بھی پتہ چل جائے گا اور مارچ میں آپ کیا اگا سکتے ہیں ریڈش کرٹ وغیرہ آپ اگا سکتے ہیں میتھی پال لگے تو صداوار ہیں ہمیشہ بھی اگا سکتے ہیں دھنیا بھی آپ ہمیشہ اگا سکتے ہیں تو کوجٹ یہ ٹائم اچھا ہے کوجٹ وغیرہ لگانے کا اور مجھے دو تین بارش کی بوندے فیل ہوئی ہیں ابھی تو مجھے لگتا ہے جلدی سے مجھے کرنا پڑے گا نہیں کبھی نہ بارش ہمارا کھیل خراب کر دے مرچی وہ جروری ہے مرچی کی گھر کی الگی بات ہے جو پچھلی بار سانگوان فیملی نے جو مرچیاں لگائی تھی وہ میرے کو ابھی بھی یاد ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے پلانٹ بھی ویسے ہی بنے اچھے اچھے تو اس کے لئے مہنت کرنی پڑے گی ایسے ایزی تو نہیں ملے گا لیکن مہنت کریں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے مرچی کے ہیں مرچی کے پہلے دو مرچی کے ہیں اس کے بعد دو ابرجین کے ہیں پھر یہ تین مرچی کے ہیں یہ مرچی والے جو میں نے بنائے تھے سکھا کے ابرجین کے تو خریدے تھے اور یہ والے جو مرچی والے ہیں یہ میں نے فریش مرچی کے نکالے ہیں دیکھتے ہیں کون سے لگیں گے کیا کیا لگیں گے اور میں اب ان کو یہاں پہ لگانے والا ہوں جو بھی میں نے کھاڈ ڈالی ہے فریش کمپوز ڈالی ہے اس کے لئے تو یہاں پہ دو میں میں نے مرچی لگا دی دو میں فریش مرچی دو میں جو میں نے سکھایا مرچی تھی دو میں فریش مرچی اور اب دیکھتے ہیں یہ کیسے پودے کیسے بنتے ہیں اور پودے بننے کے بعد ان کے فروٹ کیسے آتے ہیں تو اب نیکسٹ کیا لگانے لگا ہوں کوجٹ کوجٹ کے بھی میں نے آپ کو دکھایا نہیں ہے تو میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوجٹ چار میں نے ڈالے ہوئے ہیں اور یہ دو ٹماتر ہیں میرے کو لگا تھا ٹماتر کیا پتہ نہ ہوگے تو میں پہلے اس ہی کر لیتا ہوں لیکن ٹماتر نے تبھی اپنے پودے دکھا دیئے تو مہرے کباز تین ٹماتر کے پودے پہلے ہیں اب دو اور میں یہ لگا دیتا ہوں تو مانچ ہو جائیں گے no worries جادہ اس نو دکھت کم اس لئے دکھت ملقا موسیقی تو اپنے چار پلانٹ ہو گئے ہیں کوجٹ کے اور اب بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ نا اس بکٹ میں بارش کا پانی کھٹا ہو رکھاتا تو میں نے بارش کا پانی اپنی بوٹل میں بھر لیا ہے اب ان کو بارش کا پانی ہی دے دیتے ہیں تو کافی لوگ کلیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ بارش کا پانی پلانٹس ہو گئے رہ گئے لیے ان کے لئے کافی اچھا ہوتا ہے پتہ تو ہمیں سب کچھ ہے لیکن ہمارا جو دل لینا کرتا نہیں ہے سب کو بارش کا پانی اچھا ہوتا ہے کلیکٹ کرنا چاہیے پانی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں اور کچھ کرنا چاہتا نہیں آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے مجھا رہا ہوگا مجھا رہا ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ایسے ہی ہمیں پیار دیتے رہے اپنا ایک چیز تو رہی گئی وہ میں بعد میں لگاؤں گا جو رہ گیا وہ بھی لگائیں گے اور اب دو ٹماٹر کے سیڈز رہ گئی ہمارے پاس تو ٹماٹر والے کس میں لگائیں یہ سوچنے کا وش ہو رہا ہے میرے پاس ٹماٹر کے لیے میرے کو مل گیا ہے ایک پورٹ تو ایک میں ہی دونوں لگا دیتا ہوں گھر میں جب میں گارڈن میں تھا اتنی ٹھنڈ تھی اور اب باہر آکے اتنی اچھی دھوپ ہو رکھی ہے اور ابھی میں کچھ شوپنگ کرنے کے لیے آیا تھا تو کافی اچھا موسم ہو رکھا ہے کافی بیزی ہے لوگ ہیں کافی ابھی دیکھ نیرے پلانٹس لگائی تھے تو کافی ٹھنڈ تھی اور دھوپ کا نام نشانی تھا اور اب دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی دھوپ نگلی ہوئی ہے تو میں دھوپ خود بھی لے رہا ہوں اور پلانٹس کو بھی دھوپ میں رکھتی ہے تو یہ بھی دھوپ لے رہے ہیں اور خوش ہو رکھے ہیں الگی چمک ہے پلانٹس کے چہروں پر تو یہاں پہ میں نے اس کے بعد یہ ویڈ گراس بھی لگائی ہے اس کو اوپر تھوڑی سی مٹیو ڈال لی ہے وہ بعد میں ڈالوں گا میں تھوڑا سا ٹائم کے بعد اور باقی یہ کوجٹ لگائی تھی ویڈ گراس لگائی تھی اس کے بعد اس کے علاوہ جو مرچی لگائی تھی وہ میں نے اور کہیں پہ مین اینٹرنس میں رکھی ہوئی ہے وہاں پہ زیادہ دھوپ آتی ہے کہ مرچی کو زیادہ گرمی چاہیئے تو وہ وہاں پہ رکھ دی ہے مرچی اور ابرجین کے دو پلانٹ اور لگائے تھے تو آج کا دن آپ نے دیکھا میں نے کیا کیا پلانٹ لگائے اور جو پہلے لگائے تھے ان کی گروہت کیسی تھی اوپ کوئی ویڈیو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہم آپ کے لئے ایسے ہی اچھی اچھی ویڈیو بناتے رہیں گے آپ کے لئے کچھ نیا نیا لاتے رہیں گے موسیقی